السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سر کیا ہماری جنت میں ہمارے دوستوں سے ملاقات ہوگی کی نہیں اگر ہوگی تو کس کیفیت میں ہوگی اور کیسے ہم جانیں گے کہ ہمیں ہمارے دوست سے ملاقات کرنی ہے اور ہمارے دوست کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے ان سے ملاقات کرنی ہے اور یہ جو میں بات آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں یہ خواتین اور مرد دونوں کے لیے نہیں کہ جو خواتین اپنی سہیلیوں سے ملنا چاہتی ہیں یا وہ جنتی مرد جو اپنے دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں تو جب مومن اپنے کسی دوست کو دیکھنا چاہے گا تو ایسا تخت اس کو لے کے چرے گا جس کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز ہوگی اور جب دل میں کسی دوسرے دوست کو دیکھنے کی خواہش ہوگی تو وہ تخت اس کو عالی قسم کے گھوڑوں کی رفتار میں لے جائے گا سبحان اللہ اور دونوں دوست جنت کے میدانوں میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہ میوچل ایک اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی پرفیکٹ ورلڈ بنائی ہوئی ہے دنیا کی طرح نہیں ہے کیونکہ دنیا میں ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ہم نے اس کو کال کیا اور اس کے بعد پھر اس سے ملنے چلے گئے وہاں تو پلاننگ آٹومیٹک ہے آپ کے اب لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ بھئی اگر وہ کہیں اور بیزی ہوا ایسا ہوگا ہی نہیں کیونکہ وہ پرفیکٹ ورلڈ ہے ہم ایم پرفیکٹ ورلڈ میں رہتے ہوئے اس ایم پرفیکٹ ورلڈ کی چیزوں کو جنت میں اپلائے کر کے جنت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی ہماری سمجھنے کا پیمانہ ہی غلط ہے تو جب پیمانہ ہی غلط ہو تو بات سمجھ میں کیسے آئے گی اب مثال کے طور پر ایک آدمی پوچھنے لگا کل اچھا جنت کی اڑتیوی سواریوں پر سے اگر ہم گر جائیں گے تو چوٹ لگے گی وہ اللہ کے بندوں تو جنت کی سواریوں پر سے گر ہو گئی نہیں چوٹ لگنا تو دور کی بات ہے وہ پرفیکٹ ورلڈ ہے یعنی آپ دیکھیں نا ہمارے پاس جو عوام ہے اس کا دماغ کیا چلتا ہے افسوس بھی ہوتا ہے اور ہسی بھی آتی ہے کہ یہ لوگ جنت کو سمجھے نہیں ہیں بس جنت کے خواہاں ہیں اور جنت میں بھی لاؤز آف دنیا اپلائے کر رہے ہیں اگر ایسا ہو گیا تو اگر ویسا ہو گیا تو اگر میں فسل گیا تو اگر فلان مطلب it's so unfortunate کہ یہ لوگ جنت کو اس طرح لے رہے ہیں جیسا پتہ نہیں خالہ کا گھر ہے مامو کا گھر ہے کشمیر چلے گئے ہم they cannot think more than that اس سے زیادہ کی سوچ نہیں ہے ان کی اور اسی لئے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ایک پرفیکٹ ورلڈ آپ اور ہم envision نہیں کر سکتے اس لئے اللہ نے کہا کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جو تم اس کو ہنڈرڈ پرسن comprehending نہیں کر سکتے تمہارا thought process وہاں پہنچ نہیں سکتا کیونکہ تم دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہو تم نے دنیا کو criteria بنایا ہوا ہے تم دنیا کے میار پر ہر چیز کو judge کرنے والے لوگ ہو تو تمہیں جنت کیسے سمجھنا آئے گی جب دیکھو گے تب حیران رہ جاؤ گئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ایسا بھی ہو سکتا اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ جب تمہارے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ میں اس دوست سے ملنا چاہتا ہوں تو ویسی خواہش اس کے اندر بھی پیدا ہوگی کہ میں اس دوست سے ملنا چاہتا ہوں اور ملنے کے لئے اللہ نے جنت کے میدانوں میں ملاقات کا انتظام کیا اور اس میدانوں میں عربوں کروڑوں لوگ مل رہے ہوں گے کروڑوں دوست مل رہے ہوں گے لیکن ہر ایک کی پرائیویسی مینٹین ہے کوئی کسی سے بودر نہیں ہوگا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ دوسرا کدھر مل رہا ہے کتنے میلوں کے بعد دوسرا کوئی دوستوں کی ملاقات ہو رہی ہے اچھا دو کی لیمٹ بھی نہیں ہے دو سے زیادہ لوگ بھی آپ اس میں مل سکتے ہیں ایسی کو بہت ہمارے ہاں ما شاء اللہ لوگ سوچتے بھی ایسی ہے نا اگر آپ کو ایک مثال دے دے تو آگے سے مثال آتی اچھا اگر تین دوست ملنا چاہیں تو تین دوست مل لیں گے پھر کوئی بولتا ہے اچھا ہم پانچ لوگ کو دوست ملنا چاہیں کیونکہ ہم تو پانچ دوست ہیں دوست ہیں جو بڑے کلوز ہیں I mean it's so unfortunate کہ جب آپ مثال دے کے کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو وہ specific مثال اپنی زندگی سے کہتے ہیں بس وہ والی دو یعنی ایک مثال سے دوسری بات سمجھتے بھی نہیں ہیں unfortunately تو اس لیے کبھی کبھی درس لمبے اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیوں بات کر دی اور وہ کیوں بات کر دی اچھا یہ بات جو ہے وہ پہلے بھی آپ نے بتائی تھی لیکن مسئلہ سارا یہ ہی ہوتا ہے میرا بھائی کہ جب میں ایک بات بتاتا ہوں تو ہمارے ہاں جو لوگ ہیں نا سامنے انہیں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک وہی بات کسی اور اینگل سے بھی سمجھائی نہ جائے اس کی بڑی چھوٹی سی مثال ہے نا اب ہم نے اڑنے کی بات کی کہ جنت ہی اڑ سکے گا اس کے پاس اڑنے والی سواریاں ہوں گی تو آپ آگے سے سوال کیا آیا اگر وہ سواری پیسے گر گیا تو اگر جنت میں چوٹ لگ گئی تو تو اس طرح کہ جب ہمارا تھوٹ پروسسس ہوگا تو اب آپ اندازہ کریں کہ پھر ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اسی طرح ہمیں ہر اینگل سے اس بات کو کور کرنی پڑتی ہے اور ایم پریڈی شور اس کے نیچے بھی لوگوں نے کوئی نہ کوئی ایسا اینگل نکال لینا ہے اچھا اب اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ایک تو جنت کے میدان ہیں بڑے بڑے میدان ہیں اس میں ملاقاتیں ہیں اور ان باغات میں ان میدانوں میں باغات ہیں گارڈنز ہیں ان گارڈنز میں یہ دوست ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اب ملاقات کریں گے تو جیسے آپ دنیا میں ملاقات کرتے ہو تو ملاقات کرتے ہو تو اس میں بات چیت کرتے ہو اب اس میں بات چیت کرتے ہو تو ایک سے دوسری بات نکلتی ہے پھر تیسری بات نکلتی ہے لیکن یاد رکھو جنت کی کانورسیشن میں کوئی گندی غلیز بات نہیں ہوگی کوئی گندی تھوٹ نہیں ہوگی کوئی گندے قسم کے جوکس نہیں ہوں گے کوئی جنت ہے وہاں پیورٹی ہے اب ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں نے چونکہ دنیا میں رہ رہے کہ اپنے آپ کو کرپٹ کر لیا ہے ان کو مزہ ہی غلازت میں آپ آئے جب تک کوئی بہودہ بات نہ کرے نہ ہسی نہیں آتی تو وہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں بھی جب ہم یار دوست بیٹھیں گے مل کے تو کوئی ایسی فالتو قسم کی باتیں کریں گے جیسا کہ یہاں کرتے ہیں نہیں پیسہ نہیں ہے وہاں پہ تو پھر کیا باتیں کریں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن جو بھی بات کرو گے وہ اچھی بات ہوگی اور سب کو اچھی لگے گی اور سب یوں اس کانورسیشن کا حصہ ہوں گے جو بھی اس کانورسیشن کا حصہ ہوں گے کیونکہ وہ ایک گفتگو ہوگی کیا میں دنیا یاد ہوگی ہاں یاد ہوگی بلکل یاد ہوگی لیکن کوئی چیز دکھ دینے والی یاد نہیں ہوگی اور جو کافر تھٹے بازیاں کرتے تھے مومن ان کا انجام جہنم میں دیکھتے ہوں گے اور ان سے جنت سے بات کریں گے ان سے سوالات کریں گے قرآن کریم میں ایسے بہت سارے مقامات ہیں کیسے جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے کہ کیا وہ وجہ تھی کہ تم جہنم میں پڑے ہو پھر وہ آگے اس کا جواب دیکھیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے ہم ایمان نہیں لاتے تھے تو یہاں پر جس گفتگو کی بات ہو رہی ہے وہ ایک شائستہ گفتگو پوزیٹیو گفتگو جنت کے میار کے مطابق گفتگو کی بات ہو رہی ہے اور جب یہ گفتگو کر چکیں گے دونوں دوست یا جتنے بھی دوست آپس میں مل رہے ہیں تو پھر یہ واپس اپنی جگہ اپنے محلوں کی طرف لوٹ جائیں گے اور یہ تمہارے رب کیوں کرم نوازیاں ہیں یہ رشتہ داروں سے بھی انسان کی ملاقات ہے اولاد سے بھی ہے ماں باپ سے بھی ہے بہن بھائیوں سے بھی ہے بچیدے بھتیجیوں سے بھی ہے بھانجے بھانجیوں سے بھی ہے پھپیوں سے خالاؤں سے دادی نانی ان تمام دادا نانا ان سب سے ملاقات بھی ہے اور پھر وہ جو تمہارے دنیا کے دوست تھے ان سے بھی ملاقات بھی ہے تو اپنے دوست اچھے چنو وہ لوگوں کو اپنے دوست رکھو جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ہو تاکہ یہاں کی دوستیاں جنت میں کی بھی دوستیاں ہوں کہیں ایسا تھا نہ ہونا کہ جنت میں پہنچ کے ہم اس فکر میں پڑھیں کہ ہائے میں نے تو جتنے بھی دوست بنائے تھے وہ سب تو جہنمی تھے یہاں تو میرا کوئی دوست نہیں بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھی چوئیسز کریں اپنی لائف میں اچھے اقدامات لیں اپنی لائف میں اور بال کی کھال نکالنے کے بجائے اور چیزوں کو مور دین ورد آر دیکھنے کے بجائے اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتیں جو ہم تک احادیث مبارکہ کی صورت میں آئی ہے انہیں سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کو حاصل کرنے کے لئے محنت کریں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ